جب لوگ ہمارے بزنس میں شامل ہوتے ہیں تو زیادہ کر نئے لوگ جو اس بزنس سے پہلے نہیں جھوڑے ہوتے ان کے مند میں دو بہت امپورٹن سوال ہوتے ہیں مجھ سے آکے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں اس بزنس کو بڑھانے کے لئے کیا کرنا ہے کیا پرڈکٹ بہت زیادہ بیچنے ہے یا اپنے ساتھ نیٹورک بنانا ہے ان میں سے پہلا کون سے سب سے زیادہ امپورٹن چیز کرنی ہے میں ہمیشہ ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ پہلے کیا آیا مرگی آئی یا انڈا یعنی کہ اس کے اوپر ڈسکاشن اور وچار ابھی بھی جاری ہے پر لیکن نیٹورک مارکٹنگ کے اندر یہ چیز بلکس کلیر ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے ساتھ پرڈکٹ کو سیل کرتے کرتے اپنا نیٹورک بھی بنانا ہے نیٹورک بنانے سے آپ کی شکتی اور آپ کی شمتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ کس پرکار سے اس کا ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگزامپل کے طور پر اگر آپ دس ہزار پوے کے پرڈکٹ ہر مہینے آپ ویسٹیج کے بھیجتے ہیں جس کے کر کے اپنے لئے ایک اچھی خاصی آمدنی پا رہے ہیں اگر آپ کو سمیں لگا چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے اگر چھ مہینے کے اندر بھی آپ اپنے جیسے صرف دس لوگ اس بزنس میں لے آتے ہیں جو بھی دس دس ہزار روپے کے پرڈکٹ ہر مہینے بیشتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ آپ کے گروپ کے اندر کتنا بزنس ہوا ایک لاکھ دس ہزار کا یعنی کہ اگر آپ نے چھ مہینے بھی لگائے تو ماتر چھ مہینوں کے اندر آپ کا بزنس دس گناہ سے زیادہ بڑھ گیا اگر دس گناہ بزنس بڑھا تو یعنی کہ آپ کی آمدنی بھی جو اکیلے کمارے تھے اس سے دس گناہ زیادہ ہوگی لیئی جنٹلمن یہی فائدہ ہے نیٹورک بنانے کا پر نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جو نئے لوگ اس بزنس میں آتے ہیں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لئے اور ان کو سکھانے کے لئے کہ اس بزنس کو کس طرح اچھی طرح کر سکتے ہیں ہم آپ کو اگلی سلائٹ کے اوپر لے کے چلتے ہیں آپ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک نئے نیٹورک کا ارث کیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک نیا ویقتی جو آپ اپنے ساتھ سیدھے جوڑتے ہیں اور وہے ویسٹیج کے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہے ایک نیا نیٹورک ہے ان لفظوں کے اوپر دھیان دیجئے کہ ایک ویقتی جس کو آپ اپنے ساتھ سیدھا جوڑتے ہیں اگر آپ کے دوست کے ساتھ اور کوئی ویقتی جوڑتا ہے تو وہ آپ کا نیٹورک نیا نہیں وہ آپ کے دوست کا نیا نیٹورک ہے جس ویقتی کو آپ اپنے ساتھ سیدھا جوڑتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ آپ کا نیا نیٹورک ہوتا ہے ہمارے اس بزنس میں نئے لوگ گلتی کیا کرتے ہیں جب جا کے لوگوں کو ان پرڈکس کے بارے میں بتاتے ہیں بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بزنس نہیں کرنا چاہیں گے ابھی پرڈکس لے لیں گے جب پرڈکس لے لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سو روپیا اور دیجئے تو آپ کی جوائننگ بھی ہو جائے گی یعنی کہ ان پرڈکس کو آپ اپنے لئے کنزیومر بن کے استعمال کرتے رہے تو آپ کو بچت رہے گی لیٹس جنٹلمن اس پرکار کے لوگ جو صرف آپ کے کنزیومر بن کے آئے ہیں وہ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہوتا کیونکہ لفظ جن کے اوپر آپ نے بہت زیادہ خیال دینا ہے کہ جو لوگ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو لوگ صرف آپ کے کر کے آپ کے دباف کے کر کے اس بزنس میں آگے انہوں نے جائننگ لے لی کیونکہ ان میں نہ کہنے کی شمطہ نہیں ہے وہ لوگ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر جوائن کر لیتے ہیں دیکھیں گے دو چار لوگوں سے بات کریں گے اگر چلے گا تو چلا لیں گے وہ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہے جو وقتی اس کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ آپ کا نیا نیٹورک ہے چلی آگے چلتے ہوئے کہ جو لوگ ہمیں اس بزنس کے اندر ملتے ہیں کافی لوگ یہ بہنہ بناتے ہیں کہ کیا کیا مجھے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ سب گراہکوں کی شرینی میں آتے ہیں یعنی کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے تیار ہیں پر بزنس کو بڑھانے کے لیے کوئی لوگ اچھکنے اب یہ جو بہانہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس صحیح ٹریننگ ہے آپ ویسٹیج کے ایڈوکیشن سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی باہر نکل کے اپنے لئے ایک بہتری نیٹورک بنا سکتے ہیں وہ کیسے اگلی سلائٹ کی اوپر لے جاتے ہوئے کہ کوئی وقتی ہمارے اس بزنس میں روچی لیتا ہے یا نہیں وہ اسی چیز پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پربھاوت کیا اور ہم نے اس کو کتنی سیوائیں دی لئے جنٹلمن یہ مولے منتر ہے اس کے اوپر بہت دھیان دیجئے گا کہ کوئی بھی وقتی ہمارے ساتھ جڑتا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ پرڈکٹ لیتا ہے کہ نہیں وہ صرف اسی چیز پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پربھاوت کیا اور اس کو کتنی سیوائیں دی اس چیز کے اوپر چلتے ہوئے ایک نیا نیٹوک کیسے بنانا ہے اگلی سلائٹ پہ آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جو لوگ جو آپ کے صرف ابھی گرہک بننے کے لئے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ بزنس بڑھانے کے لئے اچھک نہیں ان کے وچار کس پرکار سے ہم نے آگے بڑھانے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کی ارستھائی روچی ہوتی ہے یعنی کہ تیمپرلی نوٹ انٹرسٹڈ یار سوچیں گے بعد میں بتائیں گے ابھی تو وقت نہیں ہے جن لوگوں کی ارستھائی روچی ہوتی ہے تیمپرلی نوٹ انٹرسٹڈ لوگوں کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں ان کو بناتے ہیں وفادار گراہک یعنی کہ لائل کسٹمرز کہ انہوں نے ہمارے پرڈکٹ استعمال کیے پرڈکٹ استعمال کرنے کے بعد ان کو اتنے اچھے لگے کہ بشک آپ ان سے پوچھیں کہ نہیں کہ ان کو اور پرڈکٹ چاہیے کہ نہیں وہ اپنے آپ آپ کو فون کر کے کہیں گے یا آپ سے جب ملیں گے آپ کو کہیں گے یار اس پرڈکٹ کی دو باٹلز آٹ چاہیے لیڈز جنٹلمن جو لوگ آپ کے وفادار گراہک بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو انڈیپنڈنڈ ڈسٹیبیوٹر یعنی کہ ایک پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر کے اوپر لے جا سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر ویسٹیج سکشہ پرنالی یعنی کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ مکھ قدم جو ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کو سکھائے جاتے ہیں ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کے وچار بدل سکتے ہیں کس چیز سے جو لوگ ابھی استھائی روچی جن کی ہے ان کو وفادار گراہک بنا سکتے ہیں اور ان کو پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر بنا سکتے ہیں کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کی شروعات کے ساتھ قدم کون سے سب سے پہلا ان پروڈکٹ کو استعمال کرو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ بناو چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچواں کرو میٹنگ چھٹا کرو ٹیم ورک اور ساتھواں کونسا فالو اپ بالکل صحیح آپ نے کہا یہ جو ہماری پرنالی ہے یعنی کہ سسٹم ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس پرکار سے ایک پرباوشالی طریقے سے ہم لوگوں کو فالو اپ کریں فالو اپ یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں اور جانکاری چاہیں گے تو میں آپ کو جانکاری دینے آیا ہوں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں فالو اپ آپ کس طرح سے ایک پرباوشالی امپریسیو طریقے سے فالو اپ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے سیوائے پردان کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس بسنس میں جڑ کے آگے پروفیشنل طریقے سے اس کو کریں لیس جنٹمن آگے بڑھتے ہوئے اگلی سلائٹ میں وہ لوگ جن کی ارستائی روچی ہوتی ہے یعنی کہ temporarily not interested یار نہیں ابھی نہیں سمجھ نہیں آرہا سوچ کے بتائیں گے ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نئی نئی جانکاریاں دینی ہیں کس پرکار کی جانکاریاں یہ آگے چلتے ہوئے اسی training module کے اندر ہم دکھائیں گے ان کو نئی نئی جانکاریاں کہے کے لیے دینی ہیں تاکہ ہم ان کا ہردے پریورتن کر سکیں یعنی کہ اگر ان کے مند میں ابھی شنکہ ہے جب ہم ان کو نئی جانکاری دیں گے کہ لوگ ان پروڈکس کو کھا کے اتنے صحت مند ہوگے لوگ اس بزنس میں آ کے اتنے سفل ہوگے جب ان کو نئی نئی لوگوں کے بارے میں جتنی زیادہ جانکاریاں ملیں گی ان کا وشواس اور زیادہ بڑھے گا وشواس بڑھے گا ان کا ہردے پریورتن ہوگا اور ہم ہمارے بزنس میں آئیں گے چلیے آگے چلتے ہوئے نیکس سلائیڈ میں جو لوگ ہمارے جب اس کے بعد وفادار گرہک بن جاتے ہیں ان کو پروفیشنل ڈسٹریبیوٹر بنانے کے لیے ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے یعنی کہ پروچساہیت کرنا ہے اگلی سلائیڈ کے اوپر جاتے ہوئے جو لوگ ہمارے ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں ہم نے ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے یعنی کہ سکشہ دینی ہے کہہی کے لیے تاکہ وہ اس بزنس کو پرنالی یعنی کہ سسٹم کے ساتھ ساتھ چلیں اور اسی کی ٹریننگ ہم نے ان کو دینی ہے لیئرز جنٹلمن نیکس سلائیڈ کے اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کی ایک نئی لائن یعنی کہ نیا نیٹوک شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے کی کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں صرف جوائن کرنا ہی کافی نہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کی کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں کہ جب آپ کا نیا ڈسٹریبیوٹر آپ نے جس کو جوڑا آپ کو لے کے جائے گا اور کہے گا اس وقتی کو فلیکس کے بارے میں بتائیے تو کیا آپ کے پاس فلیکس کے بارے میں جانکاری ہے جب آپ سے کہے گا کہ ہمارا ایک دوست تو اس کے خیت ہے اس کو ایگری ایٹی ٹو کے بارے میں بتائیے کہ ایگری ایٹی ٹو کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے جب وہ آپ سے کہے گا کہ میرا ایک دوست ہے وہ بزنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کیا آپ کو کمپنی اور مارکٹنگ پلان کے بارے میں پوری جانکاری ہے لئیز جنٹلمن یہ سوال پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اس بسنس میں پوری طرح سے سفلتہ پا سکیں گے آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے سوچنا تب ہی بہت کم لوگ سوچتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی اچھی تیاری ہے کی نہیں سب سے پہلا سوال جو آپ اگلی سلائٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ سوال کیا ہے کیا آپ کو وشواس ہے کہ ہمارے جو پروڈکٹس ہیں لوگوں کو ہیلتھ اور بیوٹی دینے میں مدد کریں گے لیز جنٹلمن یہ وشواس ہونا بہت ضروری ہے وشواس صرف ان تین چیزوں کے اوپر ہی ندارت نہیں ہے آگے بڑھتے ہوئے جب آپ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نیکس لائٹ کے اوپر یہ بھی ایک بہت مہتو پوراً سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا آپ اس بزنس میں سفن ہو پائیں گے اگر آپ کو شک من میں ہے کہ شاید آپ اس میں سفن نہیں ہو پاتے تو ایک نیا نیٹورک نہیں بنانا کیونکہ اگر نیا نیٹورک بنائیں گے تو آپ کریں گے ایک جرم کیا کہ جب خود وشواس نہیں تھا کہ آپ سفن ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ اپنے ساتھ کسی وقتی کو لانا اور اس کو یہ امید دینا کہ وہ اس بزنس میں آ کے سفن ہو پائے گا لیز جنٹلمن آپ کا پوراً وشواس ہی آپ کو دلوا سکتا ہے پوراً سفن تھا آگے بڑھتے ہوئے اگلی سلائٹ پہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ کو وشواس ہے کہ ویسٹیج کا ویہوار اور سندر واتاورن آپ کے مطر کو خوش اور ستھر بنانے میں مدد کرے گا کہ جب آپ کے لوگ آئیں گے ان کو بہت اچھا لگے گا کہ ویسٹیج کے میٹنگ کے اندر اتنے سفن لوگ بھی کتنی ونمرتہ سے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کا ویہوار اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو ایک آدمی کی دکت کے لئے کہیں سوال لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم سفن ہونا چاہتے ہو تمہاری مدد کے لئے میں ہوں اگر آپ کو کسی چیز کا پرشن ہے اور ہستیں سندر لوگ جو ہر وقتی ایک ہی منزل کے اوپر چل رہا ہے کہ سفن ہونے لیں کیا آپ کو وشواس ہے کہ آپ کے دوست یہاں پہ آکے کچھ ہوں گے لیز جنٹلمن ایک پریوار کو جب آگے بڑھا رہے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر چلتے ہوئے اس چیز کو بھی اپنے مدد نظر ضرور رکھئے اور اپنے دھیان میں دیجئے اور اپنا وشواس پورا کیجئے کہ کیا آپ کو وشواس ہے کہ جیسے جیسے آپ ویسٹیج کا سسٹم یعنی کی پرنالی کو اپنائیں گے آپ اپنے آپ کو سفلتا کی اور پائیں گے یعنی کی اگر آپ کو وشواس ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ویسٹیج میں شروع آپ کیسے کی جائے نمبر ون ان پرڈکٹ کو کھائیے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے تیسرا لسٹ بنائیے چوتھا آپ لوگوں کو انوائٹ کیجئے پانچواں کریے میٹنگ چھٹا کریے ٹیم بک ساتواں کریے پالو اپ یہ جو سسٹم اگر آپ کو وشواس ہے کہ اس کو اپنانے سے میں سفل ہوں گا تب ہی آپ اس بزنس میں سفل ہوں گے اگر آپ سوچتے ہیں کہ پہلا قدم کیوں کرنا ہے پرڈکٹ کو کیوں کھانا ہے میں تو صرف لوگوں کو بتاؤں گا لسٹ بنانی نہیں صرف لوگوں کو انوائٹ بھی نہیں کرنا جہاں مل جائے گا اس کو میں میٹنگ دکھاؤں گا تو لیڈز جنٹلمن آپ اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہے اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لوگ بھی فالو نہیں کریں گے ہو سکتا ہے آپ اپنی شمتہ سے تھوڑی سی سفلتہ پا لیں پر اپار سفلتہ کے لیے ہر ایک وقتی کو سفل بنانے کے لیے ہر ایک وقتی کو سسٹم کو یعنی کی پرنالی کو فالو کرنا ہے لیڈز جنٹلمن آپ کو آگے لے جاتے ہوئے ویسٹیج میں ایک نیا نیٹوک کیسے بنانا ہے ان سب کو نیٹوک کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بدلنی ہے اپنی زندگی اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بدلیے صرف ایک چیز اپنی سوچ کیونکہ ہم سب گلام ہیں کس چیز کے اپنی عادتوں کے اپنی سوچ کے جس کے قارن ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جو ہم نے اپنے بزنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا ملٹی لیول مارکٹنگ کا بزنس یعنی کی بیسٹیج کا بزنس کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹیٹیوڈ یعنی کی ہنڈرڈ پرسنٹ بھاف کا بزنس ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس ہمیشہ پوزٹیو ایٹیٹیوڈ رہے گا تو سفلتہ آپ کے قدم چومے گی ان چیزوں پہ خیال رکھئے کہ میں اسے بنا سکتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ سوچ ہے تو یہ سوچ آپ کی دماغی اور مانسک ہے اگر آپ کے اندر سوچ ہے میں اسے نہیں تو یہ سوچ بھی آپ کی دماغی اور مانسک ہے مجھے خود پر بھروسہ ہے میں سفلتہ پاؤں گا ہی پاؤں گا تو یہ سوچ بھی دماغی اور مانسک ہے مجھے خود پر بھروسہ نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا یہ سوچ بھی آپ کی دماغی اور مانسک ہے میں یہاں پہ اتنے سندر واتا ورن میں اتنی بڑیہ کمپنی میں جو دنیا کی بہترین سے بہترین بڑیہ کمپنی ہے اس میں میں بہت خوش ہوں یہ سوچ بھی آپ کی دماغی اور مانسک ہے میں خوش نہیں ہوں بہت دکت ہے بڑا مشکل ہے یہ سوچ بھی دماغی اور مانسک ہے لیس جنٹلمن بدلنا چاہتے ہو اپنی زندگی صرف ایک چیز بدل لو سوچ باقی دنیا پوری اس سوچ کے ساتھ بدلے گی چلیے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائٹ کے اوپر ہم دوسروں کو سکھ کا احساس کیسے کرا سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے ہر ایک وقتی برابر نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ جب پانچ اونگلیاں برابر نہیں ہوتی تو ہر ایک وقتی کی سوچ آپس میں مل نہیں سکتی پر اس کو باندھنے کے لئے ساتھ لانے کے لئے ہوتا ہے ہمارا ویسٹیج کا ایڈوکیشن سسٹم اور اس کے اندر جب ہمارے ساتھ لوگ نیٹوک میں آتے ہیں ہم انہیں سکھ کا احساس کیسے کرا سکتے ہیں اپنی طرح بناتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دھیان دیجئے جب درہاک ہم سے پرڈکٹ کھریدتے ہیں وہ کیوں کھریدتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ پسند کرتے ہیں اگر ہمیں پسند نہ کرتے ہیں ہمیں آرہے اوپر بلکل وشواس نہ ہوتا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرڈکٹ آپ کو فائدہ کریں گے اگر وہ ہمیں پسند نہ کرتے تو ہمارے سے پرڈکٹ نہ کھریدتے کیونکہ انہیں ہمارے پر وشواس نہ ہوتا دوسری چیز ہمارے گرہاک ہمارے سبھی فالو آپ کو سبھی کار کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ صدارن سے چیز صحیح آپ نے سوچا کیونکہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں پسند نہ کرتے ہوتے ہم نے ایک بار ہی پرڈکٹ بیش دیا اور ان سے پوچھتے کی بھائی سب آپ نے پرڈکٹ لیا آپ کو کیسا لگا وہ کہتا پیسے مل گئے ہیں نا اس کے بعد باقی اور سوال کچھ نہیں پوچھنا یعنی کی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار آپ کے پرڈکٹ سے یہ فائدہ ہوا میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے جو وہ بتاتے ہیں وہ اس لئے بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پسند کرتے ہیں ہماری ڈاؤن لائن جو ہمارے ساتھ اس بزنس میں جڑے ہیں وہ ہم سے سیکھنے میں اچھک ہے کہ جب آپ کو فون کرتے ہیں کہ سر سپیرولینہ کن چیزوں میں کیسے دینا ہے نین کے کیا فائدے ہیں جب وہ ہم سے سیکھنے میں اچھک ہیں وہ اس لئے سیکھنے میں اچھک ہیں کیونکہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں چلیے لیڈی زینٹلمن آگے بڑھتے ہوئے جو لوگ ہمارے بزنس میں روچی نہیں لیتے اور ان کو جو ہم گرہک بنا رہے ہیں اس سمیں پہلے ان دو قدموں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو ہمیشہ اچھا محسوس کرانا ہے اچھا محسوس کرانے کا مطلب جب بھی ملو پوزٹیب باتیں کر جو لوگ ہمارے روائلٹی گرہک بن جاتے ہیں یعنی کہ ان پروڈکٹس کو ریگلرلی خرید رہے ہیں آپ نے ان کو کہا کہ نہیں وہ اپنے آپ ہر مہینے آپ سے پروڈکٹ کھریدتے ہیں اور جب بھی کھریدتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کا کوئی نیا پروڈکٹ آیا یہ جو آپ کے روائلٹی گرہک ہیں جو آپ کو روائلٹی دے رہے ہیں آپ نے ایک سمیں کام کیا تھا اس کی آمدنی ہر مہینے آ رہی ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ڈسٹیبیوٹر بن چکے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو ان دونوں شرینی کے لوگوں کو اپنی طرح حوصلہ مند بنانا ہے کی وہ آپ ہی کی طرح اس بزنس کے بارے میں لوگوں کو آسانی سے بتا سکیں لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکیں لوگوں کو پروچاہید کر سکیں اور ایک بڑی ٹیم بنا سکیں آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائیڈ پہ ہمارے بیسٹیج وپار کا ہمارے بزنس کا مولیہ کار یہ کیا ہے کہ کسی کو بھی ملنے پر انہیں کہانیاں سنائیں بلکل آپ نے صحیح سنا کہانیاں سنائیں کیوں؟ کیونکہ کہانیاں سنانے سے ہماری اندر کی طاقت پرباب ڈالتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ کہانیاں سنانے سے ہی آتا ہے یہ کہانیاں کس پرکار کی سنانی ہیں؟ چلیئے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائیڈ پہ جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ نے کہانیاں سنانی ہیں کائے کے لیے سہارا اور بہاراو دینے کے لیے ویسٹیج میں گراہکوں کے پروڈکٹ کا وشواس بڑھانے کے لیے ان کو پروڈکٹ کے پرمانوں یعنی کی تیسٹیمنیلز کے بارے میں کہانیاں سنائیں کہانی کس پرکار کی ارے آپ مانوں گے نہیں؟ میں جب پچھلی باری میٹنگ میں گیا تھا وہاں پہ ایک آدمی آیا تھا اس کو پچھلے دس سال سے بہت زیادہ پرابلمز تھے پرابلم کیا تھی؟ کہ اس کے پیٹ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیٹ خراب رہتا تھا اندر سے باس بہت آتی تھی اس کے گھٹنے بہت دکھتے تھے اس سے چلا جاتا نہیں تھا کہیں جگہ علاج کرا لیا پر کہیں سے اس کو فائدہ نہیں ہوا دس سال سے وہ تڑف رہا تھا وہ تو خود بھگوان کو پراتنا کرتا تھا کہ بھگوان میری یہ زندگی کو ختم کر دے تاکہ میں اور سہین ہی سکتا اس نے ہمارے پرڈکٹس کھائے اور تین مہینے کے اندر وہ بلکل تندرست ہو گیا اور اس باری وہ میٹنگ میں بھی آیا تھا لیز جنٹلمن میرا ایک بات کہنے کا ہوگا کہ یہ کہانیاں بلکل سچی ہونی چاہیے اور اس پرکار کی کہانیاں آپ جب بھی جائیں گے میٹنگز کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ جو ملیں گے آپ کو بتائیں گے کہ پرڈکٹس سے ان کو کیا فائدہ ہوا جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھلی باری جب میں گورکپور گیا تھا آج سے لگ بک پندرہ دن پہلے وہاں پہ ایک وقتی ملا اس نے کہا کہ جب میں ایک باری بچپن میں گر گیا تھا میرے سر کے اندر پورے کے پورے دانے یہاں پہ ہو گئے تھے موٹے موٹے پھوڑے جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے ٹیومر ٹائپ کے بن چکے تھے وہ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوئے میں نے آپ کا نونی کھانا شروع کیا اور ماتر چار مہینے کے اندر جو سات آٹھ ایسے چیزیں تھی ان میں سے چھے جو ہیں بلکل ٹھیک ہو گئے لیز جنٹلمن کوئی وقتی جو کہتا ہے کہ میرے ہارٹ کے اندر بلوکٹ تھا کلسٹرال لیول میرا زیادہ تھا میرے اندر طاقت نہیں تھی میں نے ان پرڈکٹ کو کھایا اور ٹھیک ہو گئے ان پرڈکٹ کے وشو میں کہانیاں سنائے جب بھی ملے پہلی باری اگر نہیں لیتا کوئی بات نہیں اگلی باری ملے ارے آپ مانوں گے نہیں ہمارے پرڈکٹ اتنے کمال کے ہیں میں گیا تھا میرے ایک ڈاؤن لین نے مجھے بتایا اس نے ان پرڈکٹ کو کسی کو دیا ان کو یہ فائدہ ہوا یعنی کی کہانیاں سنائے سہارا اور بڑھا پینے نہ ہی صرف پرڈکٹ کے وشو میں کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو جو ابھی تک ہمارے بزنس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے گراہک لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا کام کرنا پڑے گا پہلے ان کو گراہک بناو اس کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹر بناو پھر اس کے بعد ٹریننگ دو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ لوگ ہاتھی کھا سکتے ہیں آپ حسرے ہوں گے کہ ہاتھی ارے اتنی بڑی چیز وشال چیز کوئی وقتی کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتے نا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ہاتھی کیسے کھا سکتے ہیں ہاتھی کو اگر کھانا ہے تو پہلے دن ایک اس کی لاتھ لیجئے صبح ناشتے میں کھائیے دوپیر کے کھانے میں کھائیے رات کے کھانے میں بھی ہاتھی کی لاتھ کھائیے کم سے کم دس پندرہ دن لگیں گے پندرہ دن بھی لگیں گے تو ایک لاتھ ختم ہوگی چلی اگر پندرہ دن میں ایک لاتھ ختم ہوگی یعنی کہ ساٹھ دن میں چاروں لاتھیں ختم ہوگی اور اگلے تیم یا چار مہینے اور لگ جائیں گے آپ کو پورا دھڑ ختم کرتے ہوئے ایک چیز جو آپ سوچتے تھے کہ اسمبف ہے کہ ہاتھی کو کھایا نہیں جا سکتا سمیں ضرور لگا پر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پورے ہاتھی کو بھی ختم کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب آسان ہے یہ اس کو صرف سسٹم یعنی کی پرنالی سے کریں گے صبح دوپیر شام تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بزنس میں ابھی آنے کے لئے انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے صحیح بات آپ نے کہی کہ کہانیاں سنانا ہے کہانیاں کا ایک لئے سنانی ہے سہارا اور بڑھاپ دینے کے لئے ویسٹیز کے جو ویپار میں ڈسٹیبیوٹرز کے وشواس کو بڑھانے کے لئے ان کو بزنس کے سنبندی کہانیاں سنائیں ارے آپ مانو گے نہیں پچھلے سال جو فیبری کے اندر ایک ویکتی آیا جس نے ویسٹیز کو جوائن کیا پہلے مہینے کا اس کا چیک 57,000 دوسرے مہینے کا چیک 84,000 تھرڈ منت کا چیک 64 کے آس پاس گیا چوتھے مہینے کی اس کی آندنی ایک لاکھ پانچ ہزار چھٹے مہینے کی آندنی اس کی ایک لاکھ 37,000 اور نومے مہینے اس کی آندنی تھی تین لاکھ لیز جنٹلمن ایک ہی ایگزامپل ایسا نہیں اگر آپ دیکھیں جمہو سے لے کے تامل نادو تک کوچین سے لے کے کیلکٹا کوہیما ہر جگہ پورے اتر پردیش مدیہ پردیش مہاراشتر کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بزنس کو ماتر دو سال پہلے یا تین سال پہلے شروع کیا اور تین سال کے اندر وہ ان لیولز پہ جا چکے ہیں اس آندنی پہ جا چکے ہیں جو انہوں نے پچھلے پندرہ پندرہ سال یا بیس سال اور وفصائے کرنے کے بعد بھی نہیں کمائے ایک کہانی میں بھی آپ کو اس وشمے سنانا چاہوں گا میں ابھی بالا گھٹ گیا تھا مدیہ پردیش کے اندر وہاں پہ ہمارا یہ نیو ڈسٹیبیوٹر ایڈوکیشن سمینار ہو رہا تھا اس سمینار کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنی میٹنگ کے اندر لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو ویسٹیج کے اندر آئے اور آپ نے آکے لگ بگ پچھلے چھے سے لے کے ایک چھے مہینے سے لے کے ایک سال کے اندر سفلتا پائی ایک ویکٹی وہاں پہ اٹھے انہوں نے کہا کہ پینتس سال میں نے بھارتی ریل میں نوکری کی پینتس سال کی مہنت کے بعد بھی میں اپنے لے آمدنی میری بیس ہزار روپے سے زیادہ تنخان نہیں تھی ویسٹیج کو جوائن کیے ہوئے مجھے ماتر چار مہینے ہوئے ہیں اور چوتھے مہینے کی میری آمدنی تھی پینتس ہزار لیز جنٹلمن جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹیج کو چنیئے اپنی جیوکا مجھے بتائیے کونسی جیوکا لوگ چنیں گے کہ پینتس سال ایک نوکری کرو اور اتنا نہ کما سکو جس نہ آمدنی آپ آرام سے چار مہینے میں یہاں پا سکتے ہیں اسی طرح کی کہانی جو لوگ سفل ہیں ان کی کہانی اپنے لوگوں کو بد سنانی ہے تاکہ ان کا ویسٹیج کے ویپار کے بارے میں وشواس پڑھیں لیز جنٹلمن آگے بڑھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے صحیح بات آپ نے کہی کہ کہانیاں سنانا ہے کہے کے لئے سہارا اور بڑھاو دینے کے لئے آپ کی جو ڈاؤن لینز بن گئے ان لوگوں کو کہانیاں سنائیے کس چیز کے بارے میں کمپنی کے اندر وشواس جمانے کے لئے وہ جوائن تو کر گئے ارے بزنس بڑھے گا کہ نہیں ارے ان کو کمپنی کی ترقی کے بارے میں کہانیاں سنائیے آپ مانیں گے نہیں اگلے تین مہینے میں کم سے کم کمپنی کے چار نئے پروڈکٹ آ رہے ہیں کمپنی اگلے سال دوہزار دس میں ویدیش جاری ہے ہم کھولنے جاری ہیں بہت جلدی نیپال سریلنکا بانگلہ دیش دوبائی اور ساؤت افریقہ لیئرز جنٹلمن ہمارا لکش کیا ہے آنے والے سال دوہزار اٹھارہ تک ویستی بننا چاہتی ہے پانچ ہزار کروڑ کی کمپنی یعنی کی وان بلین ڈالر اور اس کے اندر ہم پیزنٹ ہوں گے کم سے کم بیس دیشوں میں جو کمپنی کی تیز گروت ہو رہی ہے کی ہر سال کم سے کم سو پرسنٹ کا گروت فیکٹر ہے اور اس سال ہم کم سے کم تین سو پرسنٹ کی گروت لے رہے ہیں جو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے سب لیڈرز کے اندر بھی ان کی آمنیاں کس طرح بڑھ رہی ہیں کمپنی کی جو گروت ہے اس کے بارے میں کہانیاں سنائیں کہے کے لیے سہارا اور بیڑھا بڑھانے کے لیے کیونکہ ان سے ان کا وشواس اور زیادہ بڑھے گا آگے چلتے ہوئے نیکس سلائٹ نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے اس کے اندر آپ نے کرنا یہی کام ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ویسٹیج کے بزنس کا مولیقارے کیا ہے کہانیاں سنانا کہانیاں کہے کے لیے سنانی ہیں سہارا اور بھڑھا آپ دینے کے لیے نیٹورک کا وشواس سسٹم ایڈوکیشن یعنی کی سکشہ پرنالی میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو ویسٹیج سکشہ پرنالی کے سمبند میں کہانیاں سنائیں اگر کوئی ویسٹی کہتا ہے اس بزنس کو کرنا مشکل ہے ان کو کہو کرنا آپ کو کیا ہے صرف سسٹم تو فالو کرنا ہے ہمارا سسٹم کیوں بنایا گیا ہے ہمارا سسٹم اس پرکار سے بنایا گیا ہے کہ ایک انگوٹھا چاپ وقتی بھی اس میں سفل ہو جائے آپ کو پرڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے سیڈیز خریدو پوٹیبل پلیئر جو ہے آج کل وی سیڈی پلیئر آٹھ سو سے لے کے ہزار روپے تک کے آتے ہیں گھرگا ٹی وی لگے ہیں اس کے اندر لگائیے سیڈی لگائیے پلے کے بٹن کے اوپر انگوٹھے کے چھاپ دیجئے اپنے گراہک کو پرڈکٹ کے بارے میں بتا دو جب آپ نیٹورک بناتے ہو لوگ جانتے ہیں جانکاری کی کیسے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ان کو اپنے لوگوں کو بھی پرڈکٹ کی سیڈیز دکھاؤ کسی کو مارکٹنگ پلان سمجھانا نہیں آتا کمپنی کے بارے میں وشش جانکاری نہیں ہے کرنا کیا ہے سیڈیز دکھاؤ جب نیٹورک آئیں گے آپ بتائیے مجھے کام کیسے کرنا ہے کرنا کیا ہے سیڈی دکھاؤ یہ جو ایڈوکیشن سسٹم کی آپ ابھی سیڈی دیکھ رہے ہیں یہی سیڈیاں ان کو دکھائیے تاکہ ان سے پوچھئے کی کیا آج کے دن پہ کوئی بھارت ورش میں ایسی ایک کمپنی ہے جس نے اتنا بہترین ایڈوکیشن سسٹم بنایا ہے جب آپ اس طرح کا ان کو وشفاظ دکھاتے ہیں آرے ویسٹیج کے سسٹم میں سفل ہونا تو بہت آسان ہے مشکل کام تو کرنا ہی نہیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ان پروڈکٹ کو استعمال کرو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ بناؤ چوتا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچ ماہ کرو میٹن چھٹا کرو ٹیم ورک سات ماہ کرو پالو اپ ہر روز اگر آپ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں تو سفلتہ آپ کی ہنڈرڈ پرسن گیرنٹیڈ ہے لیز جنٹلمن چلیے چلتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہوئے آپ سوچیں گے کہ یہ کہانیاں ہمیں کہاں سے ملیں گے ان کا کیا سورس کیا سوطر ہوگا یہ کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جب آپ میٹنگز میں آتے ہیں یہ میں سوچیں آرے میٹنگ تو میں پانچ باری اٹینڈ کر چکا ہوں جب ہر باری آپ جائیں گے سنائے گا وہ لوگ جو ابھی تک آپ کے ساتھ بزنس میں نہیں آئے ان کو جا کے آپ نے یہی کہانیاں سنانی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو وی سی ڈیز ہم نے آپ کے لئے لانچ کی ہیں جو ہمارے کراؤن این یونیورسل کراؤن ڈریکٹرز کی ان کی سفلتہ کی کہانیاں سنائیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو سورس ہے آپ کو کہاں سے یہ پورا کا پورا ذکیرہ ملے گا وہ ملے گا مارک درشکوں سے ملاقات ہیں یعنی کی منٹرز جو اس کمپنی کے اندر اچیورز ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ان سے پوچھئے سر آپ کیسے سفل ہوئے کیا آپ کو کوئی مشکلے آئی اگر مشکلے آئیں تو آپ نے ان کو کیسے ہنگل کیا جو وہ بتاتے ہیں اسی کا ڈپلیکیٹ کیجئے آپ جب ڈپلیکیٹ کریں گے اپنے ڈاؤن لائنز کو بتائیے اس کو ملٹیپلائی کیجئے ہم یہی تو کہتے ہیں ویسٹیج میں سفلتہ پانی ہے تو کرنا کیا ہے ڈپلیکیٹشن اور ملٹیپلیکیٹشن ڈپلیکیٹشن کس چیز کی صحیح کاریہ کی اور ملٹیپلیکیٹشن کس کی صحیح ایٹیٹیوڈ یعنی کی بھاو کی اگلی سلائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے میرے فیملی میمبرز میرے پیپل ویسٹیج کے فیملی میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کو چاہیے کیا یہاں پہ صرف نسچت وشواس کہ آپ کو یہ پکا وشواس ہونا چاہیے کہ اچھے سواست یعنی اچھی ہیلتھ سندرتہ اور سلف کانفیڈنس کو دھارن کرنے کے ساتھ آپ دوسروں کو اس بزنس میں مدد کرنے میں بھی سفل ہوں گے کیونکہ صرف آپ کا کیول نسچت وشواس ہی دلا سکتا ہے آپ کو ویسٹیج کے اندر پوراً سفل تھا جب آپ لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جب لوگ آپ سے پرباوت ہوں گے پرباوت کس بات میں ہوں گے کیونکہ آپ ان کو پرڈکٹ کے بارے میں سچی کہانیا سنیں جو لوگ اس بزنس میں سفل ہو رہے ہیں جب آپ نے ان کے بارے میں ان کو بتایا کہ ایڈوکیشن سسٹم اتنا اچھا کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو پوراً وشواس ہے کہ آپ اس بزنس میں سفل ہوں گے ہی ہوں گے آپ کو وشواس ہے کہ ہمارے ہوں گے اور آپ کو وشواس ہے کہ جیسے جیسے آپ ویسٹیج پرنالی کو اپنائیں گے جب اس وشواس کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے ہوں گا کہ ترنت ہی انہیں ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے کہ ساتھ قدم ان کے ساتھ بانٹے کون سے سب سے پہلا ان پروڈکس کو استعمال کیجئے دوسرا ان کے بارے لوگوں کو بتائیے دوسرا لسٹ بنائیے چوتھا آپ انوائٹ کیجئے پانچ چھٹا کریے ٹیم بک ساتھ اور اپنے ڈاؤن لائن کی آتم شمتہ یعنی کی اس کے اندر کتنی کیپیبیلیٹی ان کپیسٹی ہے اس کے کاری شیطر کے ادھار پہ یعنی کی وہ کس طرح کے لوگوں کو جانتا اور کہاں پہ کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ تیک کیجئے تاکی اس کا پہلا لقش یعنی کی ٹاکیٹ بنایا جائے کی وہ کتنی جلدی ڈیریکٹر بن سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے ایک چیز بتا دیجئے کی ویسٹی میں شروعات کیسے کرنی ہے یہ ساتوں قدم کو ہر روز کرنا ہے کیا ہمارے سارے ٹولز خرید لی ہیں کیا اس کے پاس پروڈکٹ گائیڈز ہیں ان کے پاس اگر پورے ہتھیار ہوں گے تب ہی وہ اس جنگ میں سفر ہو پائیں گے لیز جنٹلمن اس بہترین ایڈوکیشن سسٹم کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے جب آپ اپنی ڈاؤن لائن کو کسی سے بھی ملنے کے لئے کہیں ان کو انکرشمنٹ دیں ان کو پریدنا دیں ان کو گیان دیں کہ کسی کو بھی ملنے پر ان کو کرنا کیا ہے بہت آسان سا کام کہانیاں سنا پروڈکٹ کے بارے میں سفر لوگوں کے بارے میں کمپنی کی تیز گروت کے بارے میں اور سسٹم ایڈوکیشن یعنی کی سکشا پرنالی کو اپنانے کے لئے انہیں انکرش کریے اور یاد دلاتے رہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نالج گیان ان کو مل سکتا ہے ہماری وی سیڈیز سے بک سے جن کو وہ سنتے رہے میٹنگز کے اندر آتے رہے دیکھتے رہے سیڈیز کو کیونکہ ان سب سے ان کو اور زیادہ وہ اپنے آپ کو امیر کریں گے دولت مند کریں گے کس چیز کے ساتھ پروڈکٹ کے گیان کے ساتھ پروڈکٹ کے تسٹیمونیلز کے ساتھ اور سفل ویتی کی کہانیوں کے ساتھ جو بہت ایک ایک امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے لوگوں تسرا ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے اور اس چیز کو درڑ کر لیں پکا کر لیں کہ وہ سب ان گنوں کے گرو ہیں یعنی کہ گن یعنی کہ اچھی حیبیٹس اور ان سب چیزوں کے گرو ہیں اور ان کی سمجھداری اسی میں ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو پرنالی بد کریں یعنی کہ سسٹم میں اپنے آپ کو ڈھال لیں لیٹس جنٹلمن نیکس سلائیڈ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان میں سے ایک چیز تیار کیجئے کہ آپ خود تو تیار ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ڈاؤن لائن کو اس میں بھی پورا تیار کیا ہے ہمارے ملٹی لیول مارکٹنگ اور ویسٹیج کے بزنس کا ایک صرف صدارن جو ادھار ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اگر اس کو بہتر دھنگ سے کرنا چاہتے ہو تو پانچ سے لے سات باری صرف اس کو دھورانا ہے مجھے یاد ہے ایک بات کرنے کا جو ڈھنگ ہے اس کے اندر پیز کیا ہوتے ہیں میں رکھو گیان نہیں تھا کیونکہ میں چار پی جانتا تھا پر کمیونکیشن سکلز کے پانچ پیز میں نہیں جانتا تھا انہوں نے کہا پانچ پیز صرف وہ ہی ہیں پریکٹس 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 اور پریکٹس لیز جنٹلمن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاؤن لائنز بھی آپ کے جیسے ہی ایفیکٹی ہوں تو کرنا صرف ایک کام ہے کہ ہر چیز کو پانچ سے لے سات باری دورائیں تاکہ وہ اس کے گروہ بن جائیں جتنا ہی لوگ اس کو اگر تیس دن تک لگاتار صرف کرتے رہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سات قدم ہر روز کریں ستیس دن تک تو وہ اتنے سمئے میں ان کی عادت بن جائے گی اور وہ اپنے آپ کو ایک سلفل ویسٹیجن پائیں گے لیز جنٹلمن اپنے ڈاؤن لائن کو سکھائیں کی کس پرکار کے ویقتی کو ان کو اپنے ساتھ لانا ہے اور ان کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے آپ ترنت ہی اپنے ڈاؤن لائن کے ساتھ ہو لیں اور کم سے کم possible time کے اندر ایک چیز کی کوشش کیجئے کہ ان کے تین سے لے کے پانچ ڈاؤن لائن کے تیار ہو جائیں اگلی اور سہیوگ کا پربنث کی یوجنہ بنائیں کہ کون ویقتی کب کس کو کنٹ کرے گا من وینت وینت ساتھ آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اور یہاں یہاں پوری کی پوری پلاننگ ہونی بہت ضروری ہے جب آپ کے تین سے لے کے پانچ لوگ تیار آپ کے ڈاؤن کرنے ہیں بیسک کام کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز کا انہوں نے دھیان رکھنا ہے کی سمیں کی بد دا اور آپ اور وہ ویقتی بھی اپنا پورے سمیں اور کوشش جو آپ کی ایفرٹ ہے اس ویقتی کے ساتھ لگائیں جو اکیلے ہی دھماکہ کر سکتا ہمارے سسٹم کے اندر ہم زیادہ کر لوگ گلتی کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ خود کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہم ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے نیچے اگر میں کسی کو سفل بنا دوں گا تو شاید یہ ایکٹیو ہو جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو ویکتی خود کام کر رہا ہوتا ہے جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اچھا آدمی ہے خود کام کرے گا وہ ویکتی جب جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتی کام کر رہا ہے تاکہ آپ اس کی مدد کر کے اس کو ٹوٹل ایک انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر بنا سکے لیڈز جنٹلمن نیکس سلائیڈ کی اوپر لے جاتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو سفلتہ کو حاصل کرنے میں یہ نولیج جو ہم نے آپ کو دی جو ہمارے اتنے سالوں ورشوں کے ایکپیرنس کے بعد ہے یہ آپ کو مدد کر سکتی ہے پر یہ صرف اس چیز کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس نولیج کو کتنا practical use میں لائیں گے کیونکہ صرف کارے صرف کام باتیں نہیں صرف کام کے اندر ہی واسط ایک بہت بڑی شکتی چھپی ہوتی چلتے ہوئے نیکس لائٹ کے اوپر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہاردک آشا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی ابھی سے کاریے کرے تورنت قدم اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ کام ہی اس موڈیول کو یہاں پہ انڈ کرتے ہوئے جو ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ میں آپ سب کو وہی وش کرنا چاہوں گا کہ wish you wealth